سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نیائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں کمرہ جماعت کے حصول دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاتھ چلتے پاؤں آپ نے کسی کو بلا وجہ ہاتھ نہیں لگانا بولنا نہیں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے سکول وقت پہ پہنچنا استاد کی بات گوھر سے سننا بولنے سے پہلے ہاتھ کڑا کرنا سبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا چیخنا چلانا نہیں ہمیشہ نرمی سے بات کرنا تو پیارے بچوں جب بھی پانی پینے جائیں واش روم جائیں کمرے میں داخلوں ہمیشہ کتاب بنائیں دھکم پیل نہ کریں سوچ سمجھ کر بولیں تمیز سے بات کریں سکول کی چیزوں کی حفاظت کریں استاد کا عدب کریں صفائی کا خاص خیال رکھیں کمرہ جماعت کی صفائی کرنی ہے اپنا ڈسک اور کتابیں صاف رکھنی ہے اور ڈسٹ بین کا استعمال کرنا ہے ابھی سے عادتیں اچھی ڈالیں گے تو پھر اچھے انسان اچھے شہری اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ تو آج ہم اپنے سبق میں کریں گے توئے اور زوئے توئے سے بنتا ہے توتا آپ نے گھر میں میاں مٹھو رکھا ہے باتیں بھی کرتا ہے توتا تو توئے سے توتا توئے سے تیارہ اور توئے سے تہارت تہارت حاصل کرنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور نہاتے بھی ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہوتا ہے تو یہ توئے سے توہ تاہر تہارت تیارہ ہوائی جاسکوردو میں تیارہ کہتے ہیں تاہر پرندے کو کہتے ہیں تاہرہ پاکستان خاتون کو کہتے ہیں اس کے علاوہ خاطر میں توئے آتا ہے ترہہ میں شرط میں خطاب میں تو توئے اور جو ہے وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا خاطر ترہہ شرط خطاب بیچ میں ہو یا شروع میں آئے ایسے ہی رہتا ہے پھر ہے زوئے سے ضروف ضروف کہتے ہیں بردنوں کو زوئے سے ضروف ظاہر نظر ناظر ضریف جو ہنسانے والا ہو اسے کہتے ہیں ضریف ضروف تو یہ مختلف الفاظ ہیں جن میں زوئے استعمال ہوا ہے اب آپ دیکھیں یہ ایک ایکٹیوٹی ہے یہاں پہ تصویریں دی ہوئی ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ حرف دیا میں توئے اور زوئے آپ ان کو ملائیں دیکھیں کہ کون سا جو ہے وہ کس کے ساتھ شروع ہوتا ہے تصویر توئے سے تیارہ اور توئے سے توتہ اور زوئے سے ضروف اب یہ تصویریں دیکھیں ہیں بندہ کیا کرتا تہارت کے لئے وضو Gruز تہارت پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ہے تیارہ ہوائی جاس پوردو میں تیارہ کہتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ہے توطہ توئے سے توطہ تو تہارت تیارہ اور توتہ جو ہیں وہ توئے سے شروع ہوتے ہیں تو یہ ہے توئے اور پھر اس کے بعد یہ اگلی جو ہے تصویر ہے یہ کیا ہے یہ ضروف زوے سے ضروف اور زوے جو ہے وہ اس طرح سے توے اور زوے میں جو فرق ہے ایک نکتے کا فرق ہے دونوں ایک طرح سے لکھتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ الفاظ رکھے ہیں ان میں سے توے کے گرد دائرہ لگائیں تو ویڈیو یہاں پہ روکیں خود سے توے کو پہچانیں اور پھر اس کے گرد دائرہ لگائیں کیونکہ آگے اس کا جواب آ رہا ہے تو یہ ہے توے شاباش آپ نے ببکل میری طرح ٹھیک ہی لگایا ہوگا میں آپ اگلی یہاں پہ بھی آپ نے توے کے گرد دائرہ لگانا ہے ویڈیو یہاں پہ روکیں خود سے توے کو پہچانیں اور اس کے گرد پھر دائرہ لگائیں تو یہ ہے آپ دیکھیں جہاں جہاں توے تھا وہاں وہاں اس کے گرد دائرہ کھینچتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ کچھ حروف ہیں یہاں پہ زوے ہے آپ اس میں جہاں جہاں پہ زوے آیا واہ وہاں اس کے گرد دائرہ لگائیں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور خود سے لگانے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد اپنا جواب چیک کریں تو یہ ہے زوے کے گرد دائرہ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ زوے کو خود سے لکھنا ہے آپ نے خود سے پریکٹس کرنی ہے پہلے ایک سیدھی لائن نیچے لے کے آئیں اور پھر یہ بیضوی شکل بنائیں توے اور زوے ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے صرف نکتے کا فرق ہے آپ یہ سامنے رکھیں خود سے لکھنے کی پریکٹس کریں تو پیارے بچوں اچھے انسان بننا ہے امید ہے آپ تو ویڈیو پسند آئی ہوگی سے لائک اور شیئر کیجئے گا